بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریاست مکہ کے چند اہم مناسب کے بارے میں بات کریں گے دوستو قبیلہ قریش کے رئیس قسی بن قلاب کا اصل نام زید تھا اور تمام قریش اس کی بہت عزت اور تعظیم کرتے تھے اس کا باپ قلاب بن مرہ اس کے بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا اور یہ شام کے علاقے میں جوان ہوا کیونکہ اس کی والدہ فاطمہ بن تساد نے قلاب کے فوت ہو جانے کے بعد بنو قضاء کے شخص ربیع بن حزام سے دوسرا نکاح کر لیا اور اپنے بیٹے قسی کے ہمراہ شام چلی گئی بنو قضاء کے ساتھ رہتے ہوئے قسی جب سن بلوغ کو پہنچا تو وہ خود کو ربیع بن حزام کی ہی اولاد سمجھتا رہا لیکن ایک دن جب بنو قضاء کے ایک شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تو اس نے قسی کو تانہ دیا کہ تم تو یہاں غریب ہو اور ہماری قوم سے نہیں ہو اس بات سے قسی کو بہت رنج ہوا اور سیدھا جا کر والدہ سے تصدیق کی جس پر اس کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو غم نہ کر بخدا تیرا نصب ان لوگوں سے بہت آلہ ہے تو قرشی ہے اور تیرا باپ ان لوگوں سے زیادہ معزز اور شریف ہے اور تمہاری قوم مکہ میں رہتی ہے یہ سننے کے بعد قسی نے اپنے وطن جانے کا پختہ ارادہ کر لیا اور حج کے موسم میں ایک کافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور مکہ اپنی قوم میں واپس آ گیا جہاں اس کا بڑا بھائی زہرہ بن قلاب اور اس کا خاندان آباد تھا مکہ میں اس وقت بنو خزاہ کی حکومت تھی جس کا رئیس حلیل بن حبشیہ خزائی تھا کچھ عرصے بعد قسی نے حلیل کی بیٹی حبہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجوایا حلیل کو جب قسی کے نصب کا علم ہوا تو اس نے بخوشی اپنی بیٹی کی شادی قسی سے کر دی جس سے اس کے چار بیٹے ہوئے جن کے نام عبد الدار، عبد مناف، عبد العزہ اور عبد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسرت اولاد اور مال و دولت کی فراوانی سے نوازا حلیل نے سوچا کہ قسی کعبہ کی تولیت اور مکہ کی ریاست کا سب سے زیادہ حقدار ہے کیونکہ قریش آل اسماعیل میں زیادہ ممتاز اور نامور ہیں چنانچہ اس نے قریش بنو کنانا اور بنو خزاہ کو اپنے ساتھ ملایا جن کی مدد سے قسی نے بنو خزاہ کو مکہ سے جلاوطن کر کے خود بلا شرکت غیرے مکہ پر قابض ہو گیا دوستو مکہ کی حکومت حاصل کرنے کے بعد قسی نے تمام قبیلہ قریش کو مکہ کے اطراف سے اکٹھا کر کے مکہ شہر میں آباد کیا قاب بن لوائی کی اولاد میں قسی وہ واحد شخص ہے جو حکمران ہوا اور قوم نے اس کی حکمرانی تسلیم کی قسی نے سارے قریش کی رہائش کا مکہ میں انتظام کیا جن میں بعض خاندانوں کو پہاڑوں کے درمیان گھاٹیوں اور ہموار پتھریلے مقامات میں آباد کیا جو قریش البتاہ کہلائے جبکہ بعض خاندانوں کو مکہ کے اطراف اور اردگرد کے پہاڑوں میں بسایا جو قریش الزواہر کہلائے اس کے بعد مکہ کی ریاست اور حکومت چلانے کے لیے مختلف منصب قریش کی مختلف شاخوں کے حوالے کیے اور ان میں پانچ محزز ترین مناسب اپنے لیے خاص کر لیے یہ پانچ مناسب جن پر میں باری باری بات کروں گا یعنی رفادہ سقایا داروں ندوہ لوا اور حجابہ یا صدانت القعبہ ہیں دوستو رفادہ کے منصب میں مکہ مکرمہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا شامل تھا قسیعی انتظام خود کیا کرتا تھا اور اس کے اخراجات اس نے تمام قریش کے ذمہ لازم اور فرض قرار دیئے تھے چنانچہ قریش اس کے لیے سالانہ رقم جمع کرتے اور قسیعی کے حوالے کر دیتے پھر قسیعی اس رقم سے حاجیوں کے لیے زیافت اور کھانے کا انتظام کرتا اسی طرح سقایا کے منصب میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا تھا کیونکہ مکہ میں پانی کی شدید قلت تھی اور بنو جرم کے زمانے سے لے کر اب تک زمزم کا کونہ بلکل بند تھا اور اس کے اصل مقام کا کسی کو بھی علم نہ تھا لہٰذا حج کے موسم میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا انتہائی ضروری ہوا کرتا تھا جس کی صورت یہ ہوتی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا اور اس میں کھجور اور کشمش ڈال کر شیرین کر دیا جاتا جسے حجاج کرام پینے کے لیے استعمال کرتے تھے دوستو خسیب انقلاب کا ایک اور کارنامہ یہ بھی تھا کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں داروں ندوہ کے نام سے ایک امارت تعمیر کروائی جس کا دروازہ خانہ کعبہ کی طرف کھلتا تھا یہ گویا قریش کی ایک پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم امور کے فیصلے کیے جاتے تھے اور یہ ان کی وحدت کا زامن تھا جنگ کی تیاری خافل تجارت کی آمد اور روانگی نکاح اور دیگر تقریبات کی رسومات بھی داروں ندوہ میں سر انجام دی جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت سے قبل قریش نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی اسی داروں ندوہ میں ترتیب دیا دوستو رفادہ، سقایہ اور داروں ندوہ کے مناسب کے علاوہ لیوہ کا منصوب بھی قوسیٰ کے پاس تھا لیوہ سے مراد جھنڈا یہ پرچم ہے یعنی جنگ کے موقع پر قومی پرچم قوسیٰ یا اس کے گھر کے کسی شخص ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا قومی پرچم کی علم برداری ایک اہم منصوب تھا کیونکہ جنگ میں لشکک کو متحد اور ثابت قدم رکھنا پرچم کو بلند اور قائم رکھنے پر منحصر تھا پانچوہ منصوب جو قوسیٰ بن کلاب کے پاس تھا وہ حجابہ یعنی صدانت القابہ تھا اس منصوب کا ذمہ دار خانہ قابہ کا پاسبان ہوتا تھا مطلب یہ کہ خانہ قابہ کے متعلق ہر قسم کی ذمہ داری اسی کی ہوتی تھی جس میں قابے کی مجاورت اور خدمت صفائی ستھرائی قلید برداری کھولنے اور بند کرنے نیز غسل اور غلاف چڑھانے یا مرمت کرنے کا کام بھی شامل تھا قابے کے دربان کو حاجب یا سادن قابہ کہا جاتا تھا دوستو ریاست مکہ کے یہ پانچوں اہم مناسب خسائی کے پاس سے خسائی جب عمر رسیدہ ہو گیا تو اس نے یہ پانچوں مناسب اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے بڑے بیٹے عبددار کے حوالے کر دیئے کیونکہ عبددار کے مقابلے میں اس کے دیگر بھائی سرمایہ دار اور قبیلے میں زیادہ معزز اور محترم تھے اور شرف اور سیادت میں عبددار سے بڑھ گئے تھے جبکہ قسائی کو عبددار سے زیادہ محبت تھی اور وہ اسے مقام و مرتبے میں اپنے دیگر بھائیوں کے برابر کرنا چاہتا تھا لہذا قسائی نے عبددار کو اپنے بھائیوں کے ہمپلہ کرنے کے لیے اپنے سارے مناسب اور عزازات اس کے حوالے کر دیئے قسائی کی موت کے بعد یہ مناسب بھائیوں کی زندگی میں بدستور عبددار کے پاس رہے اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی لیکن جب عبددار کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں نے اپنے چچیرے بھائیوں یعنی برو عبددار سے ان مناسب کے حضول کے لیے جگڑا شروع کر دیا اور کہا کہ قسائی نے عبددار کو محض معاشی مساوات کی خاطر یہ منصب اطاق کیے تھے اور اب ہم بھی ان میں برابر کے حصے دار ہیں آپس کا یہ جگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ پورا قبیلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا چنانچہ قریش کی پانچ شاخیں بنو عبددار کی حلیف ہو گئیں جبکہ پانچ شاخوں نے بنو عبددار کے ساتھ اتحاد کر لیا بنو عبددار کے طرف داروں میں بنو عسد بن عبدالعزہ بنو زہرہ بن کلاب بنو تیم بن مرہ اور بنو حارش بن فحر تھے انہوں نے بنو عبددار کا ساتھ دینے کا پکا اہد کر لیا اور معاہدے کے وقت بنو عبددار کی بعض عورتوں نے تیب یعنی اتر سے بھرا ہوا ایک پیالہ نکالا جس پر سب نے اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں رکھ دیا پھر یہ اتر کعبے کی دیواروں کو لگا دی اس وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف المتیبین ہو گیا جبکہ دوسری طرف بنو عبددار کا سردار عامر بن حاشم بنو سہم کی طرف گیا اور انہیں مدد پر اکسایا چنانچہ بنو سہم نے گائے زبکی اور آواز لگائی کہ جو اس کے خون میں ہاتھ ڈال کر چاٹے گا پس وہ ہم میں سے ہے اس طرح بنو مخزوم بنو سہم بنو جمع اور بنو عدی بنو عبددار کے حامی اور مددگار ہو گئے اور احلاف کہلائے جبکہ یہ معاہدہ حلف الاحلاف لعقت الدم کہلائے اس طرح قریش کی اکثر شاخیں دو گروہوں میں بٹ گئیں جبکہ بعض ایسے بھی تھے مثلا بنو محارب بن فحر اور بنو عامر بن لوئی جو دونوں سے الگ رہے اور کسی کی بھی حمایت نہ کی قریب تھا کہ دونوں گروہوں میں بہت قتل و غارت ہوتی لیکن پھر صلح کی آواز لگی اور فریقین مسالحت پر راضی ہو گئے اور بالاتفاق یہ تیہ پایا کہ رفادہ اور سخایہ کا منصب بنو عبد مناف کو دے دیا جائے جبکہ حجابہ لوا اور دارن ندوہ کی صدارت بدستور بنو عبددار کے پاس رہے اس طرح قریش اس آپس کی جنگ اور فتنے سے بچ گئے دوستو اسلام کی آمد کے بعد رفادہ سخایہ اور حجابہ کے علاوہ ریاست مکہ کے تمام مناصب ختم ہو گئے دارن ندوہ کو بعد میں حکیم بن حضام نے بنو عبددار سے خرید لیا اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک لاکھ درم میں فروخت کر دیا جس پر امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حکیم بن حضام کو ملامت کی کہ تم نے قوم کے عزت اور بزرگی ایک لاکھ درم میں فروخت کر دی اس پر حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آج اسلامی دور میں شرافت اور بزرگی تقوہ اور خدا ترسی کا نام ہے میں نے یہ دارن ندوہ شراب کے ایک مشکیزے کے عوض خریدہ تھا اور اسے ایک لاکھ درم میں فروخت کر دیا اور تمہارے سامنے یہ ساری لقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اسی طرح فتح مکہ کے بعد جب تمام قریش اسلام لے آئے تو لبا کا منصب بھی ختم ہو گیا کیونکہ اب اسلام کا پرچم ہی تمام قریش کا پرچم بن گیا ریفادہ اور سقایہ کا منصب برابر جاری رہا اور اسلام آنے کے ایک عرصے بعد یہ انتظام وقت کے حکمران نے سنبھال لیا جو اسی طرح حادیوں کے لئے پانی اور خرد و نوش کا احتمام کرتا اور یہ خدمت اسی طرح آج تک جاری ہے جبکہ حجابہ کا منصب اس کے برخلاف آج تک بنو عبددار ہی کی شاخ بنو شیبہ کے پاس ہے جس پر انشاءاللہ میں الگ سے ویڈیو بناوں گا دوستو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ